اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے سپنے میں ایک پتلی سی رستی پر چل رہا ہوتا ہے جو کی دکھاتی ہے کہ وہ لائف میں بیلنس بنانے کی کوشش کر رہا ہے پر اس کے آس پاس کے لوگ اسے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے اس کا بیلنس بگڑ رہا ہوتا ہے اور تب وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ یہ پھر سے لڑائی کر رہا ہے یہ تو ایک مصیبت ہی ہے اس سے تو دور ہی رہنا چاہیے آخر کار ہم اس سے ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتے ہیں اسے تو لوگوں سے بات کرنا بھی نہیں آتا یہ جیسا دکھتا ہے اس حساب سے تو لوگوں کو اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے یہ بال اور آنکھیں تو سچ میں بہت زیادہ عجیب ہیں یہ ایک عرص ہے اور کتنا زیادہ بیکار ہے اور تب اس لڑکے کا بیلنس بگڑتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے تب یہاں وہ اٹھ جاتا ہے اور بہت زیادہ گصے میں ہوتا ہے اور شہر میں گھومنے لگتا ہے تب وہ کہتا ہے مجھے سٹرانگ لوگ بہت پسند ہیں اور مجھے کمزوروں کے بلکل فکر نہیں ہیں تب یہاں کچھ گینگ کے لوگ ایک لڑکی کو تنگ کر رہے ہوتی ہیں اور تب ایک لڑکا کہتا ہے کیا تم ہمارے ساتھ کہیں چلنا چاہوگی یا پھر کچھ کرنا چاہوگی میں چاہتی ہوں کہ میں یہ سارے انڈوں کو تمہارے مو پر دے ماروں پر اس چاہیے میرے ہاتھ کھالی نہیں ہیں اور ویسے بھی تمہیں مارنے پر یہ سارے انڈے خراب ہو جائیں گے جو کہ میں ہونا نہیں دینا چاہتی مجھے ایسے گسے والی لڑکیاں بہت پسند ہیں پر اگر تم ایسا ایٹیٹوڈ دکھاؤ گی تب بعد میں تمہیں ہی پرابلم ہونے والی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تب یہاں ساکورا سوچتا ہے مجھے ان کمزور لوگوں سے بہت نفرت ہے جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں اور تب وہ اس گینگ والے لڑکے کو بلا کر کہتا ہے تمہیں نہیں لگتا کہ صبح صبح یہ سب کچھ کرنا کتنا بیکار ہے تب وہ لڑکا کہتا ہے آخر کر اب تمہاری کیا دکت ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم اس سے زیادہ اچھے ہو اور اسے ایک مکہ مارتا ہے پر تب ہی ساکورا اس کے حملے سے بچ جاتا ہے اور وہ ان سبھی کو بہت بری طرح دھوتا ہے اور تب وہ اس لڑکے سے کہتا ہے آخر کر تم جیسے گھوچو کو ایسا کیوں لگا کہ تم بہت زیادہ طاقتور ہو بلکہ اصلیت میں تو تم چوہے ہو میرا فیس اور نام اپنے دماغ میں فیڈ کر لو کمزوروں سے کہنا کہ مجھ سے دور رہنا اور سٹرونگ لوگوں کو بتانا کہ مجھے کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے میرا نام ساکورا ہارکا ہے اور میں فورن ہائے میں پڑتا ہوں اور تب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور تب وہ لڑکی اسے روکت ہینکیو کہتی ہے تب ساکورا کو اس بات پر یقینی نہیں ہو رہا ہوتا تب وہ اس بات سے شرما جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے تمہیں بچانے کے لیے نہیں کیا وہ بس ان لڑکوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا تب وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے تب ساکورا منع کر دیتا ہے پہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے ریسٹرینٹ چلا جاتا ہے جہاں وہ اسے کھانے کے لیے ایک ڈیش دیتی ہے اور کہتی ہے تو اس کا مطلب تو ہی یہاں سے نہیں ہو پولیسی وجہ سے میں نے تمہیں آج تک یہاں کہیں نہیں دیکھا اور ویسے بھی اس ٹاؤن میں بہت ریئری کوئی آتا ہے کیا تم مجھے عجیب کہہ رہی ہو ایسی بات نہیں ہے میں یہ بلکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ گلت ہے بس بات تو یہ ہے کہ ابھی ابھی یہ گینج جابر مسئیبت کھڑی کر رہی ہے اور پبلک سیفٹی بلکل کم ہو گئی ہے نوربل لوگ تو یہاں سے دوری رہتے ہیں پر آخر کا میں بھی یہ کیو کیو ایری ہوں میں بھی تو یہاں کی نہیں ہوں میرا نام تاچی بانا کوٹو ہا ہے تم سے ملکہ خوشی ہوئی تو ساکورا سوچتا ہے آخر کا یہ لڑکی اتنا فرینڈلی بیہیو کیوں کر رہی ہے میں نے پانچ لوگوں کو ابھی ابھی مارا ہے اور اگر کسی نے بھی مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہ مجھ سے ڈر رہے ہوں گے اور آخر کا یہ ایسے ریاکٹ کیوں کر رہی ہے کیا تم کھارا نہیں کھاؤ گے کیا تمہیں رائس آملیٹ پسند نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھو میں کھارا ہوں اور دب اسے وہ آملیٹ بہت پسند آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس چیز کو یہاں سے ٹیک آف کر سکتے ہیں تو کیا تمہارا مطلب ٹیک آؤٹ وہ یہاں پر نہیں ہوتا ہے ویسے ان چیزوں کو ابھی کے لئے سائیڈ رکھو تو ہم تو سچ میں بہت زیادہ یونیک دکھتے ہو جیسے کہ تمہارے بالوں اور آنکھوں کو ہی لے لو ان کی دونوں سائیڈز الگ الگ کلر کی ہیں کیا تم نے انہیں کلر کیا ہے اور آنکھوں میں کانٹیکٹ لینسز جالے ہیں کیا تمہیں اس سے کوئی پرابلم ہے تمہاری آنکھیں تو سچ میں کنچو جیسی ہیں کیا آنکھیں اس کلر میں بھی آتی ہیں آخر کیا تم کرنا کیا چاہتی ہو تم تو سچ میں بہت اچیو بہت سارے لوگوں کو اس سے پرابلم ہوتی ہے اور وہ مجھے اس چیز کو چینج کرنے کے لئے کہتے ہیں میں نے تو اس سے بھی بری چیزیں دیکھی ہیں پھر رکھو کہیں یہ وہ کارن دونی ہے لڑائی میں لکس میٹر نہیں کرتے ہیں تو اس لئے میں فورین آیا ہوں پیورین کا ریزلٹ سب سے بیکار ہوتا ہے پر وہاں پر بیسٹ فائٹرز ہوتے ہیں وہاں پر روز لڑائیاں ہوتی ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کون ٹاپ پر آتا ہے لوگوں کا کہنا ہے وہاں پر چھوٹیوں میں بھی بہت سارے لڑائیاں ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ میں واقعہ سب سے ٹاپ کا گنڈا بن سکوں لگتا ہے کوئی بہت بڑے سپنے دیکھ رہا ہے میں ایک اینٹ جتنا بیف پوف ہوں اور مجھے صرف فائٹنگ ہی پتا ہے تو اس لئے مجھے تم ہی بتاؤ فائٹنگ میں نمبر بانانے سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں ایک فائٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ سب سے ورش کون ہے تو اس لئے یہ میرے لئے پوفیکٹ ہے تمہاری امید سے تو بہت سالہ ہے اور اسی وجہ سے تم یونیفارم میں ہو جبکہ سکول تو کل سے سچارٹ ہونے والا ہے اور تم بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے تو یہ اس لئے پہنا ہے کیونکہ میرے پاس اس کے لئے کچھ پہننے کے لئے نہیں تھا مجھے سمجھ میں آ گیا ہے تمہیں سکول جانے کی بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے تو کیا تم اب اس پر لڑنا چاہتی ہو اور تب ایک بڑا آدمی کٹوہا کو کھانے کا شکریہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتا ہے تا کٹوہا کہتی ہے آپ کو دیکھے بہت خوشی ہوئی مسٹر یاما تو پلیز گھر دھیان سے جائیے گا تا ساکورا کہتا ہے اے ددو تم اپنا بیک یہیں بھول گئے ہو تمہارا بہت بہت شکریہ آج کل میں ساری چیزیں بہت زیادہ بھولنے لگا ہوں تا ددو وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کٹوہا ساکورا کو کچھ ٹوفیز دے کر کہتی ہے یہ ان ددو نے تمہارے لیے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو تم نے انہیں واپس دیا وہ ان کے گرینڈ کٹس کا گفٹ تھا تو اس لئے اسے نوٹس کرنے کے لیے تھینکیو اور ساکورا یہ سن کے شرمانے لگتا ہے اور کٹوہا اس چیز کا ریزن پوچھے لگتی ہے تا ساکورا کہتا ہے چپ کر جاؤ مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کیا یہ پورا کا پورا ٹاؤن پاگل ہے میں بہت عجیب دکھتا ہوں اور اوپر سے میں نے وہ یونیفورم پہنی ہے جو کی ایک گنڈوں کے سکول سے بلاؤں کرتی ہے تو آخر کار کیوں تم سبھی لوگ مجھے تھینکیو کہہ رہے ہو بہت سے دوگ تو مجھے ایسے دیکھ کر اپنے آپ کو مجھ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر میں انہیں ان کا والٹ واپس دیتا تو وہ مجھ پہ اس چیز کو چھرانے کا انظام لگاتے تمہیں بھی ایک بار چک کر لینا چاہیے کہیں میں نے کوئی چھرات تو نہیں لیا تم سے کیا تم چاہتے بھی ہو کہ لوگ تم پہ بھروسہ کریں یا پھر نہیں ساکورا تم نے فیورن کو چوز کر کے بلکل سائیڈی سیزن لیا ہے پر تم وہاں پر ٹاپ گنڈے نہیں بن پاؤ گے اور نہ ہی کبھی بن سکتے ہو تم جس طرح کے ابھی ہو ویسے تو تم وہاں پر کسی کو بھی نہیں ہرا سکتے چپ کر جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ میں کتنا سٹرانگ ہوں چاہے تمہاری مسلس سٹرانگ ہوں گی پر تم پھر بھی فیورن میں ٹاپ کے گنڈے نہیں بن سکتے کیونکہ تم اکیلے ہو تو ساکورا کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اتا بھی کمزو نہیں ہوں کہ مجھے جیتنے کے لیے کسی اور کی ضرورت پڑے میں فیزیکل سٹراند کی بات نہیں کر رہی ہوں میری صلاح ہے کہ تم جا کر سب سے پہلے کچھ فیورن کے بچوں سے ملو تب تمہیں سامج میں آئے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں تب ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ لڑکا جسے ساکورا نے مارا ہوتا ہے وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر واپس آ جاتا ہے اور اس جگہ کو تباہ کرنے لگتا ہے تب سب ہی لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اور ایک آنٹی مدد کے لیے کسی کو فون کر دیتی ہے تب ساکورا ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے نے تو کہا تھا کہ میں تمہارا فیس اور نام نہ بھولوں تو کیا اس کا مطلب تم میرا فیس بھول چکی ہو اور ویسے بھی تمہاری جیسے نوٹنکی کو کون بھول سکتا ہے کیا تم کسی ناٹک میں جا رہے ہو پر رکو کیا تمہارا چہرہ سچ میں ایسا دکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں سچ میں کیا یہ گیٹ اور اسے میاؤں او کر کے چڑھانے لگتے ہیں تب لڑکا کہتا ہے تم تو سچ میں بہت بیکار ہو جس سے ساکورا ہسنے لگتا ہے اور سوچتا ہے یہی وہ نارمن رییکشن ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا لوگ ایسے ہی مجھے دیکھ کر نراش ہوتے ہیں پر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے پہلے ہی اس چیز کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیا ہے میں تو بس اس چیز پر وشواس کرنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی ویلیو ہے اگر میں ان سبھی کو ہرا دوں گا جو میرے سامنے ہیں تو مجھے ایسا فیل ہوگا کہ میں ان سے اچھا ہوں پر آخر کار اس نے ایسا کیوں کہا کہ میں فیورین کا ٹاپ کا گنڈا نہیں بن سکتا کیونکہ میں اکیلا ہوں تو وہ لڑکا کہتا ہے تم نے گلت بندے کو پنچ مارا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی گینگ نہیں ہوتی جو اس بندے کو چھوڑ دے جو ان کے باس کو پنچ مارے اور اب یہ ایک وار ہے ہمارے اور فیورین کے بیچ میں اور تب ہی ساکورا اسے ایک زوردار مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے میں لوگوں کو اوائیڈ نہیں کر رہا ہوں اس چیز کا کوئی مطلب نہیں بنتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ویئرڈ دکھتا ہوں پر میں نے کبھی بھی تم لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا اور میں اصلیت میں ایسا ہی ہوں جب تک میں ایک گوڈ فائٹر ہوں اور سٹرونگ ہوں تب تک میں ایک ٹاپ کا گنڈا بن سکتا ہوں تو آخر کار اس کا اکیلے ہونے سے کیا لینہ دینا ہے اور تب وہ ایک ایک کر کے ان سبھی گنڈوں کو مارنا سچارٹ کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ بینہ ڈھرے ان لوگوں کو بہت بری طرح مار رہا ہوتا ہے اور تب وہ لوگ اکٹھے ہو کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں پر ہم دیکھتے ہیں ساکورا ابھی بھی نہیں ڈرتا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے بہت بری طرح مارنے لگتا ہے اور تب وہ لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں پر وہ پھر بھی کسی کی پکڑ میں نہیں آرہا ہوتا اور وہ اکیلہ ہی ان سب پر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں ایک پرسن وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور کٹوہا اس لڑائی کی واس سن کر باہر آ جاتی ہے تب وہ پرسن اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ لڑکے اور ویسے بھی تم فیورن کے لوگ تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم نے یا کے لوگوں کو ہوشش بنا کر رکھا ہے گلت مت سمجھو میں نے بس یہ اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ مجھے بہت زیادہ گصہ دھلا رہے تھے مجھ سے یقینی نہیں ہو رہا کہ تم لوگ لڑائی میں چاکو لائے ہو تو چلو پھر اب ذرا اچھے سے لڑائی کی جائے اور تب ایک پرسن ساکورا پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے پس ساکورا اسے لات مار کر اسے دیوار میں دے مارتا ہے اور تب وہ لوگ سبھی مل کر ساکورا پر پھر سے حملہ کر دیتے ہیں اور ساکورا پھر سے ایک ایک کر کے ان لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور سوچتا ہے اگر میں ایسے ہی اس لڑکی کو ڈیفینڈ کرتا رہوں گا تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا آخر کار میں اس لڑکی کو کیوں بچا رہا ہوں کبھی بھی دوسروں کو بچانے کا پرنام اچھا نہیں ہوا ہے اور تب وہ سبھی لوگ پھر سے اس پر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ساکورا نون سٹوپ ان کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے تب ہی اس گینگ کا لیڈر اس کے پیر پر چاکو سے حملہ کر دیتا ہے اور ایک لڑکا اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ساکورا اس سے بچ جاتا ہے اور سوچتا ہے میں اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں لوگوں کو نہیں بچانا چاہیے آخر کار میں یہاں پر کر کے رہا ہوں اور تب ہی وہ لڑکا اس پر حملہ کرنے لگتا ہے پر تب ہی فیورن کا ایک سٹوڈنٹ آ کر اسے بچا لیتا ہے اور کہتا ہے اور تو وہ اس لڑکے کا بیٹ پکڑ لیتا ہے اور اسے ایک زوردار لات مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں میں نے تو سنا تھا کہ یہاں پر بہت سارے ہیں پہ لگتا ہے ہم صرف دو لوگ مل کر ہی اس پوری جنگ کو جیت جائیں گے تو ساکورا کہتا ہے آخر کر کیوں فیورن مجھے بچا رہا ہے تب ایک لڑکا کہتا ہے یہ تو فیورن کا ہراغی ہے تب دوسرا لڑکا کہتا ہے اور وہ سبھی لوگ مل کر ان چاروں کی طرف حملہ کر دیتے ہیں تب ہراغی کہتا ہے اور تب وہ چاروں لوگ مل کر ان سبھی کو بہت بری طرح مارنے لگتے ہیں پر تب ہی ایک پرسن ساکورا پر حملہ کرنے لگتا ہے پر ساکورا اپنی چھوٹ کی وجہ سے ہلنی پا رہا ہوتا پر تب ہی حراغی اسے بچا لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم زخمی ہو تو پیچھے رہو تم میرے باس نہیں ہو اور اوپر سے یہ سارے میرے شکار ہیں بیفکوف انسان یہاں پر چپ چاپ کھڑے رہو دری تو ہم تمہیں نہیں بچا پائیں گے اور تب وہ لوگ انہیں اور بھی بری طرح مارنے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں شہر کے لوگ انہیں چیئر اپ کرنے لگتے ہیں تو ساکورا کہتا ہے آخر کر یہ کیا ہو رہا ہے تکٹوہا کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا یہاں پر گینکس بہت زیادہ تباہی مچا رہی ہیں جس وجہ سے پبلک کی سیفٹی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ دو سال پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد سے یہ شہر بہت زیادہ بھدل گیا ہے اور وہ فیورین کے سیڈنٹس ہیں جنہوں نے اس شہر کو چینج کیا ہے فیورین نے اس ٹاؤن کی انٹرنس پر ایک نوٹس بورڈ لگایا ہے تہیرہ کی کہتا ہے زیادہ پڑھنا سیکھ لو کیا تم لوگوں نے یہاں کا بورڈ نہیں پڑا اگر تم یہاں پر پرابرم لاؤ گے اور یہاں کے لوگوں اور پرابرٹی کو ڈیمیج کرو گے تو وہ فیورین تمہیں ہرا دے گا تکٹوہا کہتی ہے وہاں پر پہلے فیورین ہائے لکھا ہوا تھا پر جب سے یہ لوگ یہاں کے ٹاؤن کو بچانے لگے ہیں تب سے یہاں کے لوگوں نے انہیں نیا نام دیا ہے یہ یہاں کی چیلڈ ہے وافرین اور تب سبھی لوگ پرابرن کو انہیں بچانے کے لئے تھینکیو کہنے لگتے ہیں تب ساکورا یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہا ہوتا ہے تکٹوہا کہتی ہے دو سال پہلے تک پرابرن بہت ہی کمزور ہوا کرتا تھا پر پھر بھی یہ بہت زیادہ لڑا کرتا تھا پر اب دیکھو سبھی لوگ انہیں بہت پیار کرتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے تب ساکورا سوچتا ہے آخر کا یہ کیا چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ لوگ ہیروز ہیں یہ لوگ ایسے دکھتے ہیں اور اوپا سے لڑائی کرتے ہیں پر پھر بھی کوئی بھی ان سے نفرت نہیں کرتا سبھی لوگ انہیں سیپٹ کر چکے ہیں اور تب کچھ لوگ آ کر ساکورا کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور ایک گرینڈ ماں اس کی چوٹ پر ملہم لگانے لگتی ہے پر ساکورا ان سبھی کو دور رہنے کے لئے کہتا ہے تکٹوہا کہتی ہے ساکورا میں نے کہا تھا نا کہ تم اکیلے ہو پر میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ تم نے اس لائف کو چوس نہیں کیا ہے پر پھر بھی یہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے بکواس کا نہ بند کرو مجھے نہ ہی کسی کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں کسی چیز میں انوالو ہونا چاہتا ہوں تو آخر کا کیوں تم نے ان گرینڈ پا کو ان کا بیگ واپس کیا کیوں تم نے مجھے بچایا تمہیں ابھی بھی لوگوں پر بھروسہ ہے تمہیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ لوگ اچھے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے مجھے باقیوں کو تو نہیں پتا اور میں تم سے موہ نہیں فیروں گی تو کیا تم میری طرف پراہ ہاتھ بڑھاؤ گے اور اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تم وہ بن پاؤ گے جو تم بنا چاہتے ہو تو ساکوراواں سے بھاگنے رکھتا ہے اور شلاگ مارتے ہوئے کہتا ہے تو اس کا مطلب گنڈے اب ہیرو بنیں گے میں بھی لڑائی جیت سکتا ہوں تو آخر کا یہ بوفرن ہے کیا اور یہ شیلڈ بالکل نانسنس ہے یہ تو سچ میں بہت زیادہ cool ہے اور اس گین کے لیڈر کو ایک لات مارتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں کے لوگ میرے ساتھ رہیں گے تکٹوہا ہمیں بتاتی ہے یہ کہانی اس لڑکے کی ہے جسے دنیا نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور جسے صرف لڑنا ہی آتا تھا تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ آخر کیاں کیسے وہ لڑکا اس سے آپ ان کا ہیرو بنتا ہے اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اب گائز آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا رہا کہ آپ کو یہ والے اپیسوڈ کیسا لگا ہے اور اگر اپیسوڈ اچھا لگا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اسے انیمیاں کے کو کونٹینیو کریں تو اس ویڈیو کا لائک ضرور کرنا باقی نیکس اپیسوڈ کا لنک آپ کے سکرین پر آ رہا ہوگا اور اس پر کلک کر کے اگر اپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہو